اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کاپی رائٹ کلیم کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے سمجھوں گا کہ اگر آپ کی کسی ویڈیو پہ کاپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو ریموو کیسے کرنا ہے آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں کس طرح سے آپ وہ کاپی رائٹ کلیم ریموو کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک چیز میں آپ سے کلیر کرتا ہوں کہ جو کاپی رائٹ کلیم ہوتا ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو اس کے کتنے ٹائم بعد کاپی رائٹ کلیم آ سکتا ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے میری ایک ویڈیو پہ چھے سے سات مائنے کے بعد کاپی رائٹ کلیم آیا ہے ایمیل آئی ہے یوٹیوب کی طرف سے یہاں پہ ایک ایمیل ریسیو ہوئی ہے مجھے کہ آپ کی ویڈیو پہ یہاں پہ کاپی رائٹ کلیم آیا ہے کاپی رائٹ کلیم was created for content یہ جو میری ویڈیو ہے اس پہ کاپی رائٹ کلیم آیا ہے ابھی میں نے اس کو ریموو کرنا ہے ساتھ میں میں آپ کو یہ سکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنا کاپی رائٹ کلیم ریموو کرنا ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو سارے آپشنز کی سمجھ آ سکے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ کروم بروزر اپن کر لینا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس بروزر ہے آپ اس پر چلے جائیں اس پر جانے کے بعد یہاں پہ آپ نیو ٹیب میں چلے جائیں اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے studio.youtube.com اور انٹر کر لینا ہے تو آپ سٹوڈیو کی جو بروزر پر آپ کو انٹرفیس ہے وہاں پہ آپ صدہ پہنچ جائیں گے اگر آپ کا چینل وہاں پہ لاغ ان نہیں ہے تو آپ اپنا چینل وہاں پہ پہلے لاغ ان کر لیں لاغ ان کرنے کا طریقہ آسان ہے آپ جہاں پہ سٹرائیٹ سٹرائیٹ کانر پہ اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ یہاں پہ جا کے لاغ ان کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ میرے چینل کا پورا آور ویو ہے انٹرفیس نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو important notification ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی ویڈیو ریسیوڈ اور کاپی رائٹ کلیم اسی طرح سے سیم آپ کبھی یہاں پہ آئے گا یہاں پہ نیچے ویو آپشن کا آپشن ہے آپ نے ویو آپشنز والے پہ آپشن پہ کلک کر لینا ہے تو آپ اس طرح کی یہاں پہ انٹرفیس پہ پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میری اس ویڈیو پہ copyright کلیم آیا ہوا ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ چینل پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے یہاں پہ not affected لکھا ہوا ہے visibility بھی public ہی ہے لیکن یہاں پہ یہ جو monetization ہے یہ eligible ہے مطلب monetization کے لیے میں اس ویڈیو یہاں پہ یہ جو views آئیں گے اس ویڈیو پہ یہاں سے مجھے کوئی بھی earning نہیں ہوگی اب یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے ویڈیو can not be monetize اور یہ hurt keep ہے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنے time میں آپ کا یہاں پہ copyright claim آیا ہے یہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا سا area ہے یہاں پہ copyright claim آیا ہے اور یہ 41 second سے 1 minute 20 second تک ہے اب اس میں options کیا کیا ہوتے ہیں options یہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو تین dots نظر آ رہے ہوں گے آپ نے اس پر practic کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے option یہ تین option ہے یہاں پہ تین option یہ ہے trim out segment یہ جو trim out segment ہے یہ جو option ہوتا ہے یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا جس area میں copyright claim آیا ہوا ہے وہاں سے cut کر سکتے ہیں وہاں سے نکال سکتے ہیں اگر آپ نے وہ والا area نکالنا ہے تو آپ trim out segment پہ چلے جائیں گے اس کے بعد replace song ہے اب میرا جو یہاں پہ آیا ہوا ہے copyright claim وہ آیا ہوا ہے background music پہ الکاسا میں نے background music لگایا ہوا تھا وہاں پہ copyright claim آ گیا ہے تو یہاں پہ replace song کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا background میں جو music ہے وہاں چینج کر سکتا ہوں replace song میں یہاں پہ آپ کو options ملیں گے وہاں پہ آپ کو songs ملیں گے جو یہاں پہ اگر میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے کہ یہاں پہ جو یوٹیوب کی library ہے اس میں کچھ songs ہیں جو آپ کو ملیں گے آپ ان میں سے یہاں پہ کوئی بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہاں پہ یہ جو option نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں سائٹ پہ یہ music ہے اس میں سے کوئی بھی آپ music وہاں پہ لگا کے تو وہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ song چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا option ہے mute song کا تو mute song کا مرتب یہ ہے کہ میں اپنا background میں جو music لگایا ہوا ہے اس کو میں ختم کر دوں گا اب میں اس پہ چلا جاؤں گا mute song پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ option نظر آئیں گے اوپر ہے جی mute all around when song plays مطلب آپ کی پوری ویڈیو کا جو song ہے وہ آپ کا mute ہو جائے گا اس میں آپ کی کوئی بھی وائس ہے ساری remove ہو جائے گی یعنی overall آپ کے ویڈیو کی وائس remove ہو جائے گی جو کہ میں کرنا نہیں چاہتا یقیناً آپ بھی نہیں کرنا چاہتے ہوں گے یہاں پہ نیچے ہے جی mute song only یہ جو mute song only ہے اسے یہ ہے کہ یہ song یہاں پہ mute ہو جائے گا جبکہ میری وائس یہاں پہ رہ جائے گی تو میں اس پہ click کر لوں گا کیونکہ میں نے یہ چیز کرنی ہے کہ وہاں سے اپنا song صرف remove کرنا ہے background music جب آپ اس پہ click کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ continue پہ چلے جائیں اور اس کے بعد یہاں پہ mute پہ click کر لیں تو آپ کی ویڈیو آٹو پہ یہاں پہ process میں لگ جائے گی یہاں پہ video editing in progress تو یہ video editing in progress ہے یہ اسی طرح لگ جائے گی تو یہ تقریباً ایک سے دو دن میں بعض time جلدی بھی ہو جاتا ہے تو آپ کا جو background music ہے وہ remove ہو جائے گا اور آپ کی جو copyright claim ہے وہ option ختم ہو جائے گا تو آپ کا monetization بھی ہو جائے گی یہاں پہ ایک اور option ہے 3 dots پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک option اور ملے گا جو کہ ہے dispute کا تو dispute کا اگر آپ option پہ چلے جائیں گے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ dispute پہ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر غلطی سے اگر youtube نے copyright claim کیا تو آپ dispute کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میری 14 ویڈیوز پہ آئے یہاں پہ آپ کو ایک option میں second پہ دکھا دیتا ہوں view option پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے same یہی کام کیا تھا تو یہاں پہ میری monetization on ہو گئی ہے اور یہاں پہ کوئی effect نہیں ہے اب چینل پہ کوئی copyright claim نہیں ہے یہ دیکھیں no copyright content was found in your video تو یہ چند options ہوتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو پہ copyright claim آ جاتا ہے اس کا اٹھانے کے آپ کے پاس options ہوتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی option جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ choose کریں اور اپنے ویڈیو سے copyright claim ہٹائیں تو آپ کی ویڈیو اس کے بعد public بھی ہو جائے گی اور monetization بھی on ہو جائے گی آج کی ویڈیو کے لیے اتنے ہی تھا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے copyright claim کے بارے میں سمجھایا ہے یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہے comment box میں پوچھئے تو میں آپ کو ضرور جواب دوں گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا جاتے جاتے آپ سے request کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like ضرور کیجئے اور دوستوں کے ساتھ share ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ